سٹی سی پی او اگلا محمود ڈوگر کے تھانوں کے اچانک دورے تھانہ نمہ کوٹ مانگا منڈی سندر اور تھانہ چونگ پہنچے فرنڈ ڈیسک پر موصول شدہ اور زیرے التواد درخواستوں کا ریکارڈ چیک کیا ایس ایچ اوز کو مصروف شاراہوں اور حساس مقامات پر گشت بڑھانے کا حکم پولیس کا رات گئے سرچ آپریشن شہدارہ شفیقہ بار باٹا پور منابہ اور برکی میں قرائے داروں کی بائیومیٹرک تصدیم ذرہج کا چاند نظر نہیں آیا ایدو لزائی کیس جولائے بھروز بود کو ہوگی شہر میں نورت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان نہار میں زنر کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈی جی اکاف ڈاکٹر تاہیر بخاری علامہ حسین اگبر علامہ افضل حیدری علامہ عصاق مفتی امران شریک ہوئے جانور زمین پر قیمتیں آسمان پر مویشی منڈیوں میں خریداری کے لیے آنے والے پریشان چھوٹے جانور کے بھی بڑے دام بڑے جانوروں کی قیمت پوچھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے بیوپاریوں کا مہنگائی کا رونا غریب کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی مشکل سے مشکل تر ہو گئے قوم کا مستقبل داؤ پر پنجواب کے سرکاری سکولوں میں بیس ہزار انڈر میٹرک اسادزہ کا انکشاف لاہور کے سکولوں میں سات سو بیالیس اسادزہ میٹرک پاسے شے سو اسادزہ کی تعلیمی قابلیت ایف اے لکھ لی مہکمہ تعلیم نے آنکھیں بند کر لی چیک اینڈ بیلنس پر سوال یا نشان گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن مزید مہنگی ایک سو بیس روپے کا نیا خرچہ آ گیا ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے بائیومیٹرک تصدیق لازم میک میک سائز اور نادرہ میں معاملات تہپا گئے قادمین میں ترمیم کی سمری حکومت کو ارسا ترکیاتی سکیموں کا میدان سیکیٹری بلدیات فرنچ فوٹ پر آ گئے نورل امین مینگل کے سکس سر لاہور کے ترکیاتی کاموں کے لیے چانمے فیصد بجٹ کا ریکارڈ استعمال سات طرف سے بتیس کیموں پر کام شاہی کنے کی بحالی انجون شہر امارتو کی تعمیر شہر خاموچہ کے لیے بھی تاریخی کام کیے زائرین کے لیے اچھی خبر میکمہ اوقاف مزارات پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گا دربار داتا صاحب میامیر دربار بی بی پاک دامن دربار شامل میکمہ اوقاف آپ پاک اتھارٹی اور مخیر حضرات کے تعاون سے منصوبہ مکمل کرے گا سمناباد کے علاقے الممتار زود کی بدخانی سرکے ٹوٹ پوٹ کا شکار گاڑیاں تو دوڑ پیتل چلنا بھی دشوار ہو گیا ٹھیکے دار سیورج کے لیے سرکے کھدائی کر کے بھاگیا مکین تین سال سے عذیت کا شکار مونسون میں جوانے کیا حشر ہوگا شہریم کو خدشات کچھرا کا سیورج سسٹم خراب گندہ پانی گلیوں میں دندنانے لگا شکایات کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر مکینوں کا احتجاج باسا کے خلاف نہ رکھ شوگر سکینڈل منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت پیش ہوئے ابوری زمانتوں میں دو اگست تک توسی ایف آئی اے میں مجھ سے بتمیزی کی گئی ایسی بےہودہ گفتگو کبھی نہیں سنی شہباز شریف کا عدالت میں شکوا تفتیشی کو آئندہ حراسہ نہ کرنے کا حکم پرویز ملک شاشتہ پرویز علی پرویز فاجہ امران نزید نیا مرہوب سمی دیگر لیہی کارکون یک جیتی کے لیے آئے کینٹورمنٹ بورڈ کا بلدیاتی انتخاب پانچ وارٹس پر امیدوار شورٹ لسٹ شیخ شاہد علی کی جگہ حاجی عباس کا بیٹا شورٹ لسٹ ایل سی بی وارڈ نمبر دو سے آسین قریشی مسترد پاتی کے لیے دن رات کام کرنے والوں سے ایسا سلوک کیوں سینئر نون لگی کارکونان کا ناراضی کا اظہار سرکاری سکولوں میں طلبہ کے دھڑا دھڑ داخلے عداد و شمار مشکو چار لاکھ طلبہ کے بے فارم کی نادرہ سے تصدیق نہ ہو سکی تمام بچوں کے بے فارم نادرہ کو بھیجوا دیے تصدیق کا عمل جاری ہے سی سی او ایڈوکیشن پر بے زختر کا مواقع رخصت پر جانے والے ڈاکٹرز پیرا میڈکس کی آلاؤنس سے بھی چھٹی تنخواہ کے علاوہ کوئی آلاؤنس نہیں ملے گا ہیلتھ پروفیشنل آلاؤنس سپیشل ہیلتھ کیئر آلاؤنس ریفارمز آلاؤنس نہیں ملے گا مراسلہ جاری ادھر سیویسز ہسپتال کے ملازمین کے لیے دس فیصد اضافی تنخواہ جاری نہ ہو سکی انتظامیہ نوٹیفکیشن سے متعلق ایک شکو کو شبہات میں مبتلا پنجاب کی جیلوں کا کچن بجڑ سوار لاہور کی دو جیلوں کے لیے چوبیس کروڑ مختص صرف چائے کے لیے دس کروڑ سے زائد رکھے گئے سوا کروڑ کی چینی ایک کروڑ کی پتی اور آٹھ کروڑ کا دودھ خریدا جائے گا دال چاول اور دیگر اجناس کے لیے چھے کروڑ پردنی آئل کے لیے ساڑھے چھے کروڑ مختص وحدت روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شار دکانے اور دفاتر مسمار بلدیا کے حکام نے سرکاری زمین کا قبضہ باگوزار کرا لیا متعلقہ سڑک اپنی اثر حالت میں بہت محبوب دھوکہ دے گیا ترخ خاتون کو شادی کے لیے لہور بلایا بڑی عمر دیکھ کر پتلی گلی سے نکلتا بنا دونوں میں سوشل میڈیا پر بات چیت رہتی تھی ترخ خاتون لاری اڈا کے قریب در بدر ملی پورس نے وطن واپسی کے لیے ترخ کاؤن سے پہنچا دیا خاتون پر تشدد کا الزام وزیر آزم کے بھانجے حسان نیازی کی انیس جولائی تک اوگوری زمانت منظور پچاس پچاس ہزار کے مشرقے جمع کرانے کا حکم بروچ خاتون نے حسان نیازی پر تشدد سمیت دیگر الزامات لگائے کھانہ اسلام پورا میں مقدمہ بھی درج ہے صحافیوں کے خلاف بل کے متنازع شکوں کا خاتمہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے بادہ پورا کر دیا صدر پریس کلیب ارشد انساری اور رانہ عظیم کی چودری پر بے زلاحی سے ملاقات شاندار اقدام پر خراج تحسین پیش آر سیول ججز کے تکروروں تبادلے سیول جج شفقت ابباس ڈیپٹی ریجسٹرار ہائی کورت مکر سیول جج محمد شاہد کا کینٹ سے لہور تبادلہ محمد کاشیف محمد آمیر افشان صدرہ عزمہ ستار اور سیول جج عبد الحمیق کا بھی تبادلہ سترہ جولائی تک نئی تیوناتی پر ریپورٹ کی ہدایت پانچ روز میں سٹاف کی ویکسینیشن کرائیں درنا ریسٹورنینٹ بند شاپنگ مال سیل فیکٹیوں کو بھی تعلے لگ جائیں گے ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے سرکاری دفاتے بینک ریلویسٹیشن پر آنے والوں کے لیے بھی ویکسین لگوانا لازم ماسک لگائیں گے یا چالان کرائیں گے چوہے حساب کی ٹریفک پولس نے لاہور ویرز ماسک محمد کا آغاز کر دیا سی ٹی او منتظر مہدی نے مفت ماسک تقسیم کیے شیعہ علماء کامسل کے سبائی وفت کا امام دارگاہ ایبٹ روڈ کا دورہ خلیفہ سید سجاد مہدی خلیفہ سید شدر مہدی خلیفہ سید اکیل حیدر سے ملاقات خلیفہ حسن مہدی کی وفات پر تازیت کا اظہار مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خان قلبان لاہور ویرزن نے ایک دن گزارا ٹینکوں کی سواری جدید اسیحہ بھی دیکھا انٹرنیشنل میار لاہور میں بھی ایسے گھر تیار دنیا کی ٹاپ کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ کے شہر میں چرچے مویدہ پاکستان ہاؤزین سوسائٹی کے دفتر کا افتتہ ڈائریکٹر امجد حسین مزمیل حسین سمیت دیگر شخصیات شریف ہو چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل میا تارک جاوید کے صاحبزادے کا نکاح گھرنے پنجاب چوہدری محمد سرور کی اسمان کو مبالک پاتھ ایم پی اے سازیہ سوہیر ملک کامران میا مصباو رحمان سمیل دیگر شخصیات کی شرکت جو ہر ٹاؤن میں لاہور پروپرٹی ڈیلرز کی تقریب سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی خواجہ شازے بخرم مسرط اجاز خان شہزاد بھٹی میا جاوید محمد سعید اور دیگر کی شرکت ایسوسییشن کے نام انتخب عدداروں کو مبارک پاک چین دوستی کے صفارتی تعلقات کے ستر سال پنجاب یونیورسی کے تحت پاک چائنہ بیڈمنٹن دوستانہ مقابلہ مرد اور خواتین کی کیٹیگری کے مقابلے دونوں پوزیشن پنجاب یونیورسی کے نام حبیب میموریل ٹی ٹونٹی کیٹ ٹارنمنٹ برادرز کلب نے بوستان کو اٹھالیس رنگ سے ہرا دیا برادرز نے نوہ وکٹو کے نقصان پر ایک سو چونتیس رنگ بنائے بوستان کی ٹیم تاکوب میں اٹھاسی پر ڈھے ہو گئے اور بڑی عید پر کوئی پاکستانی فلم ریلیز نہیں ہوگی سینما گھر مالکان کا ہالی ووڈ فلموں سے کام چلانے کا اینا کرونا کے باعث پروڈیوسرز نے اٹھ پر فلمیں ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ